اسلام علیکم میں ہوں سبیرہ اور آج ہم بنائیں گے لاہوری چنے لاہوری چنے بنانے کی تین چار ریسپیز ہیں جن میں سے ایک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور آج ایک اور ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ویسا ہوگا جیسے مارکیٹ میں ملتے ہیں تو چلے پھر شروع کرتے ہیں میں نے آدھا کلو چنے لیے دے انہی رات کو میں نے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ میڑا سوڑا ڈال کے بھگو دیا تھا نیم گرم پانی میں اور صبح بوائل کر لیا اور یہ پانی بچا لیا ہے اسے پھیکا نہیں ہے کیونکہ 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 ہمیں یہ کام آئے گا اور یہ دیکھیں میں نے چنے اتنے زیادہ بوائل کی ہیں آرام سے میش ہو گئے ہیں آپ نے اس طرح بوائل کرنے ہیں تو چلے اب ہم انہیں بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک کپ آئل لیا ہے آئل ڈال دیں گے پین میں اور ہلکا سا گرم ہونے دیں گے آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا چنوں میں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت گرم مسئلے جس کے لیے میں نے لیا ہے دو لونگ ایک بادیان کا پول دو دار چینی اور ساتھ آٹھ کالی میر سے ثابت ان کو پہلے ڈالا ہے ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور پھر ڈالیں گے ہم ایک چمچ سفید زیرہ ثابت اب ان سب کو مکس کر لیں گے اور ایک منٹ تک ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے سفید زیرہ کے جلنے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے ایک منٹ سے زیادہ ہم اسے فرائی نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے پیاس کا پیسٹ ایک بڑے سائز کا میں نے پیاس لیا تھا اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ بنانے سے بہت اچھی سی گریوی بن جائے گی اب ہم اسے تھوڑا براؤن کر لیں گے براؤن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چنوں کا کلر تھوڑا لائٹ لائٹ براؤن کلر میں ہوتا ہے اس لیے اگر ہم پیاس کو تھوڑا کلر دیں گے تو ہی چنوں کا کلر ہمیں ویسا ملے گا جیسا ہم مارکٹ سے لے کے آتی ہیں تو یہ دیکھیں جی پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے تھوڑا لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ دہی دہی سے بھی بہت اچھا فلیبر آئے گا اوئل اس وقت تھوڑا زیادہ ہے تو دہی جیسے ہم ڈالیں گے اسے ہم مکس کریں گے اچھی طرح جس کے لئے ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ دہی اچھی طرح مکس ہو جائے دہی پانی بھی چوڑے گی تو وہ پانی اسی میں ہی ڈرائی ہو جائے گا اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ دہی میں نے پھینٹ کے ڈالا ہے بس اس کو دو سے تین منٹ لگیں گے اور دہی کا پانی خوشت ہو جائے گا دہی کا پانی مکمل طور پر ہم ڈرائی نہیں کریں گے ہلکا سا رہ جائے گا تو پھر ہم اس میں مسالے ڈال لیں گے اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا ہمیں الگ سے مسالوں میں پانی ڈال کے ان کو بھوننا نہیں پڑے گا ہم دہی کے پانی میں ہی ان کو اچھی طرح بھون لیں گے تو بس اس میں مزید ایک منٹ اور لگنا ہے اور دہی جو ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا ہے تو یہ دیکھیں مکمل طور پر دہی کا پانی خوشک نہیں ہوا تھوڑا سا ہے تو اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں جس میں آدھا چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ خوشک دھنیا پاوڈر اور آدھا چمچ کوٹیوی لال مشٹ ڈال دیئے ہے نمک میں نے اس لئے کم ڈالا ہے کیونکہ جب ہم نے چنوں کو بوائل کیا ہے تو اس وقت بھی اس میں نمک ڈالا ہوا تھا تو اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تو چنیں بوائل کرنے کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بوائل کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح ہم نے واش کرنا ہے اس کے بعد ہم نے انہیں بوائل کرنا ہے کیونکہ ہمیں چنوں کا بوائل کیا ہوا پانی چاہیے ہوگا اس لئے تو یہ مسالے اچھی طرح بھونے گئے ہیں تو اب میں بوائل کیا ہوا چنیں ڈال دوں گی چنوں کو اچھی طرح مکس کرتی ہیں تاکہ چنوں میں مسالے کا اچھی طرح ٹیسٹ آجائے اس میں بھی بس ایک منٹ لگے گا اور چنیں ہم اچھی طرح بھون لیں گے بوائل کیا ہوئے چنوں میں سے ہی ایک کپ چنیں نکال کے اور بوائل کیا ہوئے چنے کا جب پانی ہے اس سے پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ ہم چنے میں ڈالیں گے تو بہت زورتس اس کی تھک تھک سی گریوی بن جائے گی تو ہمیں اس کے لئے نہ تو آلو بوائل کرنا پڑا نہ ہی ہمیں کسی دال کا استعمال کرنا پڑا تو اس میں ہم نے بوائل چنوں سے ہی اس کا پیسٹ بنا کے ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں چنیں اچھی طرح پھونے گئے ہیں آئل سپرٹ ہو چکا ہے تو یہ ہے وہ پیسٹ جو میں نے ابھی ابھی بنایا ہے چنوں سے ہی چنیں اور چنوں کے پانی سے اب ہم اسے ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ہم مارکیٹ سے جو چنیں لاتے ہیں ان میں جو گریوی ہوتی ہے وہ کافی تھک تھک ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ پیسٹ اس میں ڈالا ہوتا ہے چنوں کا تو یہ دیکھیں میں جیسے مکس کر رہی ہوں کافی تھک سی گریوی اس کی بن رہی ہے ہم اسے بھی ایک منٹ مزید بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس چنیں بوائل کرنے کے بعد پانی نہیں بچے تو آپ نارمل پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر چنیں بوائل کیے ہوئے کا پانی ہوگا تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے کوشش کیجئے گا کہ جب چنیں بوائل کریں تو تھوڑے سے زیادہ پانی میں بوائل کریں تھاکہ پانی تھوڑا بچ جائے اور وہ ہمیں گریوی کے ٹائم پر کام آ جائے تو یہ دیکھیں جی دو سے تین منٹ لگیں ہیں اور چنیں اور گریوی اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتی ہیں پانی یہ وہی چنوں کا پانی ہے اب ہم اسے ڈال کے مکس کریں گے اور اس سے ایک اچھی سی گریوی بنا لیں گے تو اگر آپ کو یہ پانی کم لگے تو اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا دوسرا پانی پر ڈال لیں تو مجھے ایک گلاس ٹھیک لگ رہا ہے اس لئے میں نے ایک گلاس ہی ڈالا ہے کیونکہ چنیں اچھی طرح گلے میں ہیں ہمیں صرف اس کی تھوڑی سی گریوی چاہیے اور ہم اس کے ساتھ ہی جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے ہم ڈال دیں گے کالی مرچ پی سیوئی ایک چمچ اب چنوں کے فلیور کو مزید بڑھانے کے لیے اس میں ہم ڈال رہے ہیں چکن پاوڈر دو چمچ اگر چکن پاوڈر آپ کے پاس نہیں ہو تو چکن کیوب بھی ڈال سکتی ہیں یہ دونوں چیزیں اپشنل ہیں لیکن اگر ہم ان میں سے ایک بھی چیز ڈال دیں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا تو اب ہم اسے مکس کر لیتی ہیں تو یہ دیکھیں گریوی ابھی سے ہی کافی اچھی سی لگ رہی ہے لیکن ہم اسے مکس کریں گے تاکہ کالی مرچ اور چکن پاوڈر کا ٹیس چنوں میں اچھی طرح آ جائے تو یہ دیکھیں کالی مرچ ڈالنے سے چنوں کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے ہمیں ایسا ہی کلر چاہیے تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فلیم ہم میڈیم ہی رکھیں گے ابھی تک میڈیم فلیم پہ یہ ساری کوکنگ ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں چنیں جو ہیں اتنے تھک ہو گئے ہیں بہت اچھی سی گریوی بن چکی ہے بس مزید میں اسے تھوڑی دیر اور کوک کروں گی تاکہ ابھی ہم نے جو پانی ڈالا ہے اور باقی جو چیزیں ڈالیں ان سب کا فلیور آ جائے تو مزید ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں ثابت بس اس سے زیادہ ہم کو اور کچھ نہیں ڈالیں گے اب اسے بھی تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد کور کر کے ہم اسے رکھ دیں گے ہری مرچوں کا بھی بڑا زبردست پلیور آ جاتا ہے ان ساری چیزوں سے مل کے چنیں بہت زبردست منتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آئل نہیں ہے لیکن آئل اس میں اچھا خاصہ ہے کیونکہ شروع میں ہم نے ایک کپ ڈالا تھا تو وہ زیادہ اسی لیے ڈالا تھا کہ ہم یہ اینڈ میں بھگار نہ بنانا پڑے تو ابھی دیکھیں ہم اسے کور کرنے لگے ہیں لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں سارا آئل اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں سارا کا سارا آئل ہے یہ لائٹ لائٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور چنیں جو ہیں وہ بلکل پرفیکٹ بن چکی ہیں یہ ان کے تھکنس بھی بلکل زبردست ہے تو چنیں ریڈی ہو گئی ہیں تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے ہیں بہت زبردست اس کے لک بھی آ گئی ہے ہمیں بھگار بھی نہیں ڈالنا پڑا اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور ٹھک بھی بہت اچھے ہیں تو آپ ہی میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ ہی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ریسیپی کو لائک اور شیئر کر دیں تو پھر ملیں گے ہم ایک اور ریسیپی میں اللہ حافظ